موسنف قطب کسیرہ 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 موسنف قطب موسنف قطب کسیرہ 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 ہے قرآن کریم کی صورت الفرقان آیت نمبر چوہتر وہاں عباد الرحمان کی بہت ساری صفات گنائی گئی ہیں گنائی گئی ہیں اور ان صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت عائن وجعلنا للمتقین اماما اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا اب آنکھوں کی ٹھنڈک کب آئے گی اگر اولاد نیک ہے اگر اولاد فرما بردار ہے اولاد اطاعت گزار ہے اولاد دیندار ہے تو دیندار آدمی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو تو بھی بنے گی رہا معاملہ بیدین لوگوں کا تو ان کو چھوڑتے ہیں کہ ان کے یہاں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کس چیز میں ہوتی ہے وہ ایک الگ سے بات ہے بہرحال اللہ رب العزت نے اولاد کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کے لیے دعائیں کرنے کا حکم دیا کہ وہ یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ہماری بیویوں ہماری اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور یہ دعائیں یقین کرتے رہنا چاہیے اور ہوتی رہنی چاہیے کیونکہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اولاد کو ہمارے لیے کس لائن پر یا کس دگر پر چرا دیتا ہے اور وہ چرا سکتا ہے اگر والدین دعائیں کرتے رہیں تو یقیناً اللہ رب العزت والدین کی دعاوں کو قبول کرتا ہے ناظرین تو اشتہاق رکھتے ہوں گے کہ شایع کی کتاب ہے اس کا انشاءاللہ آج سمجھ لیں یہ نچوڑ ہے اور یہ ہمارے ہر گھر کی ضرورت کا موضوع ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بڑا ہی اہم موضوع ہے تو ہم انشاءاللہ شاہ محترم سے مستفید ہوتے ہیں شیخ صاحب آپ نے بڑی خوبصورت ابتدائی باتیں کی ہیں تو عموماً یہ سوال بھی کیا جاتا ہے اور بلکہ یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ جو تربیت اولاد ہے وہ نیک بیوی سے شروع ہوتی ہے تو نیک بیوی جو ہے اس کی خصوصیات کیا ہیں آپ پہلے یہ بتا دیں تاکہ ہم بیوی کے انتخاب میں دیکھ لیں کہ وہ کون سی خصوصیات ہوں جو ہمارے بچوں کی تربیت پر اثر انداز ہوتی ہیں ٹھیک بلکہ صحیح کہ آپ نے کہ بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ بچوں کی تربیت جو ہے وہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد نہیں ہوتی بلکہ ہمارے یہاں جو لوگوں کے ذہن میں ایک نظریہ بنا ہوا نا کہ دیکھیں گے اگر کوئی بچہ سیدھا نہیں چلے گا تو سیدھا کر لیں گے ایسا نہیں ہوتا بچے جب سیدھا نہ رہیں تو برسیدھا کرنا ناممکن ہو جاتا ہے تقریبا کیونکہ اس کی ایک عادت بن چکی ہے عادت پک چکی ہے بچے کی تربیت نہ صرف اس کے ہوش سنبالتے بلکہ بچے کی تربیت اس کی ولادت سے پہلے شروع ہو جاتی ہے تربیت کا پہلا مرحلہ ہی یہ ہے کہ آدمی نیک بیوی کا اختیار کرے انتخاب کرے نیک بیوی کا انتخاب کرنا شادی ظاہر ہے کہ ایک فطرتی تقاضہ ہے انسان کا شادی حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے اللہ رب العزت نے ان کو جنت میں بیوی مہیا فرما دی جہاں کسی قسم کی دوسری کوئی چیز نہیں چاہیے تھی لیکن بیوی چونکہ انسان کا ایک فطرتی تقاضہ ہے اللہ رب العزت نے انہیں وہاں امہ ہوا علیہ السلام جو ہیں وہ مہیا فرما دی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان اکیلہ بغیر بیوی کے اگر وہ آقل بالغ ہے تو صحیح طور پر وہ زندگی میں پرسکون نہیں رہ سکتا جب تک اس کے ساتھ اس کا ساتھی نہ ہوگا تو اللہ رب العزت نے انہیں آدم علیہ السلام کو بیوی مہیا فرما دی اور وہ نبی ہیں جنت میں ہیں اور اور ہم تو ظاہر ہے کہ ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے نا لہذا ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی آدمی طاقت رکھتا ہے مادی جسمانی طاقت ہے تو وہ شادی کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت ہوا ہے یا معاشر شباب من استطاع منکم الباع فل یتزوج اگر کسی میں استطاع ہے مادی جسمانی ہر طرح کی فل یتزوج تو وہ شادی کرے شادی کرنے کے طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خصوصی توجہ دلائی ہے لیکن شادی کس سے کریں یہاں ہے مسئلہ ہمارا ہمارا ایک دنیا کا میار بنا ہوا ہے کہ جو کار لائے گی جو ہمارے ساتھ ہمارے لیے اپنے ساتھ فلان چیز لائے گی اس کے سسرال جو ہے لڑکے کے وہ بڑے مالدار ہوں گے ہمارے یہاں میار جو ہے وہ بالکل ہی الٹا ہے جبکہ ایک مسلمان کے لیے جو اصل میار ہے وہ اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کر دی ہے کہ عورت کون سی ہونی چاہیے اور اس کے لیے ظاہرہ کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا پہلی بات یہ کہ بعض لوگ آج کے پرفتن دور میں سمجھتے ہیں کہ نہیں شادی کوئی ضروری نہیں ہے کہیں گے جی نہیں اتنی ذمہ داریاں اور یہ اور وہ کون پوری کرے گا وہ عموماً حرام کی زندگی میں واقع ہو جاتے ہیں غیر فطری بات کریں گے تو حرام میں جائیں گے جیسے کئی لوگ بری واحیات قسم کی باتیں سلسلہ میں کرتے ہیں جی ہم ہم اتنی ذمہ داریاں کیوں لیں جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پارسہ دنیا میں کون ہو سکتا ہے آپ نے ایک نہیں دو تین چار پانچ آپ کی گیارہ بیویاں ایک نے وفات پائی دس بیویوں سے شادی ہوئی باری باری دوسری نے وفات پائی اور نو بیویاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کی وفات کے وقت موجود تھی حتیٰ کہ ایک صحابی بلکہ تین لوگ تین لوگ کٹھے ہو کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے کہ آپ سے چل کے پوچھتے ہیں تو انہوں نے آکے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ آپ گھر میں کیا کرتے ہیں آپ عبادت کیا کرتے ہیں تو گھر والوں نے بتایا کہ آپ یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں اتنا پڑھتے ہیں اتنا تو وہ سمجھے کہ یہ تو نبی ہیں نبی ہونے کے باوجود بھی اتنا کرتے ہیں تو ہم تو پھر کچھ بھی نہیں ہم تو بہت آگے بڑھیں بہت کوشش کریں تب بھی جا کے آپ کو تو نہیں پہنچ سکتے لیکن کچھ کریں گے تینوں نے کیا حد کی ہے بڑی معروف حدیث ہے بخاری اور مسلم میں موجود ہے ایک نے کہا کہ میں آج کے بعد ساری رات جاغوں گا میں تحجد پڑھوں گا نفل نوافل قیام کروں گا ساؤں گا نہیں دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور تیسرے نے حد کر دی اس نے کہا میں جادی نہیں کروں گا نہ بال بچے نہ بیوی کوئی جنجٹ نہ ہوگا میں اللہ کی بات میں لگا رہا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر ترشیف لائے آپ کی اہلیہ نے آپ کو بتایا کہ آپ کے تین صحابی آئے تھے وہ کچھ باتیں کر کے گئے اور جاتے جاتے انہوں نے آپ کے در دولت پر یہ اہد کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ان کا تعاقب کیا پہنچے تو جا کے بوچھا کیا تم ہی ہو جنہوں نے یہ یہ باتیں کی ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہاں یارسول اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس کے باوجود میں اس طرح نہیں جیسے تم ہو بلکہ اتزوج النساء میں نے تو کئی عورتوں سے شادیاں کر رکھی اور پھر آپ نے وہ کلمات ارشاد فرمائے جو بڑے مشور و معروب ہیں اور بعض لوگوں کو شاید اس کا پس منظر معلوم ہے یا نہیں وہ کلمات یقیناً جاتے ہیں من رغب ان سنتی فلائسہ منی جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی تھوڑا سا انحراف کیا وہ مجھ سے نہیں ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو آدمی شادی نہ کرے گا جو آدمی ساری رات ساری رات قیام کرے گا ہمیشہ روزہ رکھے گا فرمایا وہ مجھ سے ہی نہیں ہے اللہ کے نبی نے شادی کرنے کا حکم دیا اور صحیح وقاری مسلم اور سنن اربع بلکہ دیگر حدیث کی کتابوں میں حدیث موجود ہے آپ نے باقیدہ یہ حکم دیا اور فرمایا یا معاشر نسا لوگوں کو اور شباب کو اور مختلف طریقوں سے آپ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا اور شباب کو حکم دیا اور پھر ساتھ ہی آخر میں فرمایا کہ اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا یا معاشر شباب سارٹ میں کیا کہ روزہ رکھو اور کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ شادی نہیں کر سکتا تو روزہ رکھے وہ نگاہ کو نیچی رکھنے کا سبب بنے گا وحسن للفرج اور وہ شرمگاہ کی حفاظت کا بھی باعث بنے گا اگر شادی نہیں کر سکتا تو اس کا علاج آپ نے بتا دیا اب کہاں ہیں یہ لوگ جو کہتے ہیں جی اتنی ذمہ داریاں کون اٹھائے شادی بھی نہیں کرتے روزہ بھی نہیں رکھتے دونہ کاموں سے گئے بلکہ انہوں نے فطرت کے ساتھ بغاوت کی فطرت کے ساتھ سرکشی کی اور نتیجہ یہ رہا کہ ان لوگوں میں سے اکثر ایسے لوگ ہیں جو حرام کی زندگی میں مطلع رہتے ہیں عیسائیوں کے گرجوں کے پادری ان کے بارے میں بعض ریپورٹس ہماری نظر سے گزری ہیں کہ ایک دو چار یا لاکھ دو لاکھ نہیں ملینز ڈالر اور ملینز پاؤنڈ جو ہیں وہ ان گرجے کے عیسائیوں کی زناکاریوں پر ہونے والے جرمانوں پر گورنمنٹ خرکاتی ہے یہ جرمانیں شادی کرنا کتنا ضروری ہے اور اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ اولاد کی نعمت کا مل جانا اللہ تعالیٰ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد سروا دے اولاد کی تربیت کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی افادیت اہمیت ضرورت کس قدر ہے وہ ہمارے ناظرین کو آپ بتا دیتی میں ابھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ میار کیا حال ابھی ہم تو میار پورا مقبل نہیں کر پائے ابھی تو میں نے صرف شادی کی ضرورت بتائی ہے اور نا شادی کرنے کا جو خطرہ ہے جو خطرات ہیں نقصانات ہیں وہ ذکر کی ہیں شادی کس سے کرنی ہے اس سلسلہ میں جو میار ہے جو قرآن کے نبی اکرم سلسل نے ہمیں بتایا ہے وہ ہے خیر نشاء بہترین عورت وہ ہے یہ نیک بیوی کی نیک بیوی کے جو افصاف ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں خیر نشاء اللہ تی تسرہو اذا نظر بہتر عورت وہ ہے کہ جب شوہر اس کو دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے یہ تو بیوی ہو گئی نکاہ میں آ چکی ہے وَتُطِعُهُ اذا عمر اور اطاعت کرے جب وہ حکم دے وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَا يَكْرَحَا صحیح مسلم میں یا مسند امام احمد میں ہے اَدْدُنِيَا كُلُّهَ مَتَعْ یہ دنیا ساری مال و اشباب ہے وَخَيْرُ وَمَتَعْ دنیا دنیا کی سب سے قیمتی ترین دولت وہ ہے جو نیک بیوی ہے اب یہاں اتنا سے میں اضافہ کر دوں کہ اگر دولت قیمتی ہو تو وہ گھر کے اندر اس کے بعد علماری کے اندر اس میں سیف کے اندر کتنا سنبھال کر رکھتے ہیں اور کتنے نادان ہیں وہ لوگ کے اس دولت کو بے مہار چھوڑ دیتے ہیں جہاں چاہے جائے جہاں کتنے حادثات صرف اس لاپرواہی کے نتیجہ میں ہوتے ہیں اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشار ہناتے ہیں اب یہ شادی سے پہلے جو انتخاب بتایا یہ نیک بیوی کے اصاف ہو گئے پہلے اب بیوی اختیار کرنے کے لئے انتخاب کرنے کے لئے چار چیزیں ہیں جن کے وجہ سے شادی کی جاتی ہے لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجِمَالِهَا وَلِدِينِهَا چار چیزیں مال حسب نسب جمال اور دین ان چار چیزوں کے لئے شادی کی جاتی ہے فَضْفُرْ بِذَاتِ الدِّينَ تَرِبَتْ يَدَاكُ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تعالیٰ بھلا کرے تَرِبَتْ يَدَاكُ وظاہر تو بدعا لگتی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شعبی کو بدعا کیسے دیں گے بلا وجہ یہ انداز تکلم ہے عربوں کا جیسے کہ آپ جانتے ہیں محبت کا انداز ہے محبت کا ایک انداز ہے تَرِبَتْ يَدَاكُ تیرے ہاتھ خاکلودہ ہوں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی بدعا کی نظر سے نہیں یہ دعایا ایک عام سا ان کا سمجھے کہ عرب زبان میں یہ عام ایک لہجہ ہے تو فرمایا فَضْفُرْ بِذَاتِ الدِّينَ دیندار عورت کو حاصل کرنے میں کامیابی پا جاؤ اب چار چیزیں شادی کے لئے ہوتی ہیں عموما ہمارے یہاں چوتھی چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ کامیابی حاصل کر لو ہمارے یہاں اس کی بجائے پہلی تین کے طرف ہی توجہ رہتی ہے مال ہو حسب و نصب ہو اور حسن و جمال ہو حالانکہ اگر کامیاب اور خوشحال زندگی گزارنا ہو کسی نے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ بیوی جو ہے وہ نیک ہو دیندار ہو اور دوسری صفت جو ہے اس کے بعد جو ذکر کی گئی ہے وہ ہے کہ بیوی سابر و شاکر ہو صحیح بخاری صحیح مسلم میں ایک واقعہ بعض دیگر کتابوں بھی موجود ہے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے اور دیکھا ایک وقت کے بعد انہوں نے شادی کر رکھی ہے آئے پوچھا بیوی سے پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہے تو انہوں نے کہا کہ باہر کہیں شکار کرنے کے لئے گئے ہیں کوئی خوش آمدید نہیں کوئی چاپلوسی نہیں بزرگ آدمی دیکھا ہے لیکن چائے پانی جیسے کہتے ہیں چائے پانی تک نہیں پوچھا عزت نہیں دی جو چاہیے تھی آپ نے جاتے ہوئے کہا کہ اسماعیل گھر میں آئے تو اسے کہنا غیر اتبتہ بابک اپنے گھر کی دہلیز بدل دو اللہ اللہ اور اسماعیل علیہ السلام واپس آیا ابراہم علیہ السلام جا چکے ہیں بیوی نے پیغام دیا کہ ایک بزرگ کوئی آیا تھا اور اس نے آ کے یہ کہا کہ اسماعیل کو میرا پیغام دے دینا غیر اتبتہ بابک تو انہوں نے کہا کہ میرے گھر کی دہلیز اللہ والی تو ہے اور تو نے میرے باپ کے ساتھ پتہ نہیں اب کیا کیا ہے وہ یہ حکم دے کے یہ ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں اور طلاق دے دی وہ اسماعیل ہیں یہ فیدان نظر سا یا مکتب کی کرامن اسماعیل ہیں انہوں نے طلاق دے دی دوسری شادی کی پھر آئے اور اس مرتبہ خاتون نے بڑے عزت اکرام کے ساتھ جو ان کا سوال جواب تھا کہا کہا کہ آپ اگر بیٹھتے نہیں ان کے بغیر تو کم از کم کچھ چائے پانی کرتے جائیں کچھ کھا لیں کچھ پی لیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ کھا پیا نہیں لکھن جاتے ہوئے کہا کہ جب اسماعیل واپس آئے تو اسے کہیں کہ تیرا اسے کہیں کہ کوئی آیا تھا ظاہرہ کہ وہ کہہ رہے لگی کہ نیک سا آدمی تھا بزرگ سا آدمی تھا تو وہ جاتے ہوئے یہ کہہ گئے ہیں وہ حکم دے کے گئے ہیں کہ یہ دہلیز قائم رکھنا یعنی اس خاتون سے پوچھا کیا تھا دونوں سوال یہی کیا کہ تمہارے کھانے پینے وہ پہلی نے کہا جی کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا بروکھر سوکھا یہ وہ جیسا انداز ہوتا ہے ناشکری عورت کا وہی انداز اختیار کیا فارق کروا دی اس نے کہا کہ پوچھا کہ کیا کھاتے ہو کہا اللہ کا بڑا احسان ہے کبھی گوشت مل جاتا ہے کھاتے ہیں کبھی کچھ دوسری چیز ملتی ہے اللہ کا بڑا کبھنا ہے شابر اور شاکر عورت دیکھی فرمایا کہ اس کو آپ مستقل اپنے گھر میں رکھو قائم رکھو اور ایک انتخاب بیوی کے لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ خاندانی شریف اور کمواری ہو بیوہ سے شادی کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ نے کسی ایک بیوہ سے نہیں آپ نے بہت بیوہوں سے شادیاں کی سوائے حضرت عاشر و ذلہ نہا کے ساری بیوہ ہی تو تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ کا انداز آپ کا اخلاق مبارکہ آپ کی کوئی اور ہی بات تھی لیکن امت کے نوجوانوں کو آپ نے یہ ترغیب دلائی کہ کماری لرسکی سے شادی کرو اور شرف والی حسب نسب والی یعنی شریف خاندان سے شادی کرو حدیث میں عام معروف ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کورے کی سبزی جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی شابن پوش ہے یارسول اللہ وہ کورے کی سبزی کیا ہے تو آپ نے فرمایا وہ خوبصورت لڑکی جو کردار میں بری ہو یا جس کا خاندان برا ہو نسب برا ہو فرمایا کہ اس سے شادی بلکل نہ کرو اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ بڑا معروف ہے لیکن اس واقعہ کے بارے میں کہا گیا کہ وہ واقعہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے بہرحال یہ کہ سب سے پہلے جو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کورے سے شادی کرو اس کی کچھ اس صفات بھی بیان کر دی فرمایا علیکم بل ابکار ابکار بکر کماری لڑکی سے شادی کرو فَإِنَّهُنَّا أَعْذَبُ أَفْوَاهًا وہ شیری زبان ہوتی ہیں یعنی ان کی گفتگو میٹھی ہوتی ہے وَأَنْ تَقْوَرْحَامًا ان کا رحم جو ہے وہ بڑا اچھا ہوتا ہے اولاد کی اس میں سے پیدا کرنے کی صلاحیت جہاں وہ بہتر ہوتی ہے وَأَقَلُّ اور ساتھ ہی وہ بہت ہی کم ہوتی ہے اَقَلُّ خَبَّن اَقَلُّ خَبَّن وہ یہ نہیں ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جگہ ٹیلی فون ملایا ہوا ہے بلکہ وہ اس طرح کی تمام کاموں سے محفوظ رہتی ہے اور وَأَرْضَ بِلْيَسِيرُ تھوڑے پر قلعات کرنے والی ہے اب اَرْضَ بِلْيَسِيرُ میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں ان سب کی تفصیل میں ظاہر ہے کہ جانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ تھوڑے پر قلعات کرتی ہے ایک شعبی نے شادی کر لی آپ نے دیکھا کہ شادی کر لیا پوچھا ہاں شادی کر لیا پھر وہ عرض کرنے کے ہاں جا رسول اللہ میں نے شادی کی ہے پوچھا کہنے لگے کہ نہیں وہ متعلقہ ہے آپ نے فرمایا حلہ بکرن کیوں شادی کواری سے شادی کیوں نہیں کی طلاع بہا وَطلاع بک تم اس سے کھیل کود کرتے وہ تم سے کھیل کود کرتی بیوہ تو ظاہر ہے کہ اب ان مراحل سے گزر چکی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے سلسلہ میں فرمایا کہ کواری لڑکی سے شادی کرو شریف خاندان کی ہو یہ چند چیزیں جو ہیں یہ بطور خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو اختیار کرنے سے پہلے بتائی ہے جن کا تربیت اولاد پر بڑا گہرہ اثر آتا ہے بنیاد ہے بنیاد ہے اولادیں جن لوگوں نے نیک بیوییں دیکھ کر شادیاں کی یقین ان کے گھروں میں نیک اولادیں ہیں اللہ ما شاء اللہ کہیں کہیں ظاہرہ کیسا ہوتا ہے نبی علیہ السلام کے یہاں ازمائش وہی نہ ازمائش کہیں کڑی ہو جاتی ہے ویسے تو اولاد ازمائش ہے ہی لیکن کہیں کہیں ایسا ہے کہ نیکوں کے یہاں برے اور برے کہ یہاں اچھے اموماً اگر بیوی نیک ہے اور آپ نیک ہیں میں نیک ہوں اگر میاں بیوی دونوں نیک ہیں تو اولاد اموماً نیک ہوتی ہیں یہ پھل ملے گا نیک جب آپ بات اچھے ماشاءاللہ یہ بنیاد پہ ہم نے بڑی تفصیلاً بات کی ہے تو اب تربیت اولاد کی اہمیت اور اس کی ضرورت کتنی اس کی افادیت ہے اس سے ہمارے ناظرین کو اگا کی جہاں تک تربیت اولاد کی افادیت ضرورت اہمیت کی بات ہے تو ظاہر ہے کہ اولاد ہمارے دلوں کا ٹکڑا ہوتی ہے جگر گوشہ اس لئے بڑا مشہور لفظ ہے اردو میں جگر گوشہ جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ تو ظاہرہ رضی اللہ عنہ یہ تو صحیح معنوں میں جگر گوشہ رسول تھی اگر نبی سلسم کی اور آپ کی بیٹی کی باتیں کریں تو بڑا وقت چاہیے جگر گوشہ کا معنی وہی ہے جو وہاں ہے ہمارے لئے یہ بھی ہماری اولاد جگر گوشہ ہوتی ہے جگر گوشہ رسول کو سنبالنا اپنے سامنے بڑھتے ہوئے پلتے ہوئے دیکھنا اور پھر ان کا نیک پریہزگار دیندار نکلنا انسان کی زندگی میں جو دعا مانگینا عباد الرحمان نے ربنا حبلنا من ازواج نا وزریات نا قررہ تعاین وہ آنکھوں کی ٹھنڈک تب ملے گی جب ہم اپنی اولاد کو نیک اپنے سامنے دیکھیں اور نیک دیکھنے کے لیے جو اولاد کی تربیت کے مراحل ہیں ان میں سے ایک مراحلہ اور آگے بڑھ جائیں تو یہ آجاتا ہے کہ آدمی نیک بیوی کا انتخاب کر لیا اب بیوی گھر میں آئی تو ہمارے یہاں جس دن بیوی کو گھر میں لائے جاتا ہے اس دن بری بہت زیادہ اگر کہنا کہ شر پسندی اور شر انگیزی کی جاتی ہے بعض لوگوں کے یہاں شراب نوشی کی مجلسیں اور یہ اور وہ نشے میں جو تو بیوی کے پاس آدمی آرہا ہے ہم نے ایک ضرورت بنال یا جب کہ یہ سراسر غلط بات ہے النبی اکرم صلی اللہ نے ہمیں زفاف کے آداب بتائے کہ آدمی کی پہلی رات کیسے ہونی چاہیے پہلی رات سے مراد جب میان بیوی کا ملاب ہو یہاں ایک بات میں ذکر کر دوں جو بہت سارا سوال آتا رہتا ہے بار بار آتا ہے جی اگر کہیں میان بیوی کو پہلے دن ملنے کی ملنے کا موقع نہیں ملتا فرصد نہیں ملی کسی بھی وجہ سے تو ولیمہ کر سکتے ہیں ولیمہ کریں اگر ملاقات ہو گئی الحمدللہ نہیں ہوئی حالات کے پیش نہ تو ولیمہ کے راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا یہ بات دن کے لی یہ پریش نوی تھی کہ پتہ نہیں ولیمہ اگلے دن ہو رہا ہے میری رات ملاقات ہی نہیں ہوئی کوئی مسئلہ نہیں ایسا جب ملاقات ہو وہ آپ کی شبی جفاف ہے اور اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عداب بتایا ہیں جن میں سے آپ نے یہ عدب بتایا کہ اپنی بی بی کے اس پیشانی کے بالوں کو پکلنے یا پیشانی کو پکلنے زیادہ بھی نہیں کہ آدمی بالوں کو پکڑے اور کچھ سندہ سے بگڑے کہ پہلے دن بی بی بچاری گلن آتے ہی ڈری ہوئی ہو ایسا نہ ہو خیر مانگتا ہوں اس کو جس جبیلت اور فطرت پر تو نے پیدا کیا ہے اس کی بھی خیر مانگتا ہوں اور اس شر سے جو اس کے اندر اگر مجود ہے تو اس سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس کی فطرت میں اگر کوئی شر پایا جاتا ہے تو میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا اگر اس قسم کا انداز کرے اور بسم اللہ آپ دیکھو بسم اللہ ہر جگہ موجود ہے یہاں بھی بسم اللہ 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 حمد صلی اللہ خیر رہا خیر مانگتا حالی اور اگر جمع کا ارادہ کرے تو اس وقت بھی بسم اللہ اللہ جنب شیطان و جنب شیطان نمار رزق نمین ہو اب اندازہ کرو کہ اگر یہ دعا مانگتا ہے آدمی اور اس کے بات جمع کرتا ہے نبی سلسل فرمایا کہ اگر اس رات اللہ نے ان کے مابین اولاد کا معاملہ تیہ کر دیا حمل کا استقرار ہو گیا تو بیوی بچہ نیک پیدا ہوگا دعائیں مانگی ہیں کہ مارد اخت نمین ہو جو اس جمع کے نتیجہ میں اگر تو ہمیں اولاد دیتا ہے تو اسے بھی شیطان سے بچہ بچہ تو سمجھو بچہ انشاءاللہ نیک ہو گیا پہلے دن کی پہلی ملاقات میں یہ ضروری ہے کہ آدمی بخیدہ انسان کوشش کرے کہ ایک دینی رنگ محول ہم پہلے اپنے گھر کو دینی محول دیں گے اور دینی محول میں اس دلن کو لاکے بٹھائیں گے اور آگے یہ مرحلہ ہوگا تو پھر اس کے بعد مرحلہ آتا ہے کہ جب اولاد پیدا ہو جائے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے وہ مرحلہ میرا خیالے میں ذکر شروع کر دیتا ہوں کہ مرحلہ یہ ہی آگا کہ میرے بیوی کی شادی ہو گئی اگر اولاد پیدا ہو گئی تو اولاد پیدا ہو جانے کے بعد جو ہوتا ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ بچہ جو ہے حدیث اجریح میں موجود ہے عام سی بات بھی نہیں سنن ابو دعوز میں حدیث ہے جو صحیح الجامع میں بھی موجود ہے یعنی قابل اعتماد سند کے ساتھ حدیث موجود ہے مَا مِن مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ لَلْفِطْرَةِ ہر بچہ فطرت پر یعنی مسلمان پیدا ہوتا ہے ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے فَأَبَوَاهُ يُحوِّدَانِهِ او یونسران اور یونسران امام باپ ہیں جو اس کو یہودی بنائے عیسائی بنائے یا مجوسی بنائے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تو وہ مسلمان ہوتا ہے یہ ہے کورا کاغل یہ کورا کاغل ہے اس پہ آپ جو لکھنا چاہیں گے وہ لکھا جائے گا اور اچھا لکھیں گے اچھا لکھا گیا برا لکھیں گے برا لکھا گیا اس کورے کاغل کے بچے کے ذہن پر اگر آپ اسلامی خطوط استوار کریں گے تو انشاءاللہ وہ ہو جائیں گے اور اگر بچے کو چھوڑ دیں گے موجودہ اس پرفتن دور کے حالات کے حوالے کر دیں گے تو ظاہر ہے کہ بچہ حالات بچے کی ولادت کے ساتھ ہی جسمانی اور صحت کا بڑا خیال دکھا جاتا ہے اس کی روحانی تربیت کی طرح توجہ نہیں دی جاتا حالانکہ بچے کو پیدا ہوا ہے ایک مسئلہ اگرچہ مختلف ہی ہے بچے کے پیدا ہونے پر اس کے کہانوں میں اچھے کلمات جائیں اللہ اکبر ادان پر بہت سارے محدثین کا کلام کلام ہے لیکن امام ترمزی رحمہ اللہ نے کہا کہ اس پر جماعت کا عمل ہے علماء کا عمل ہے اگر ہم اس کو بھی نہیں مانتے کہ یہ بھی اتنی قابل عمل نہیں ہے لیکن بچے کے کان میں اگر ہم سٹارٹ میں ہی ماں بھی گنگنا ہمز کوچھ ایسے نکل آئے ہیں سننے میں آیا ہے ہمارا تو الحمدلللہ کبھی ایسا واسطہ نہیں پڑا کسی موقع پہ میٹرینٹی ہمز الحمدللہ ایسے نکل آئے ہیں کہ ان میں باقاعدہ بچے کی ولادت کے وقت اور ولادت کے بعد باقاعدہ ایک میوزک جاری ہوتا ہے یعنی بچہ آتے ہی ان کے راستے کی طرف چلنا شروع کر دیں اس کے برقس اگر بچے کے لئے اچھا محول ہو بچہ جو ہے وہ اچھے کلمات سنیں اور ہوش سنبھالتے نہیں تو چاہے جیسے ہی وہ ماں باپ کے ہاتھ میں آتا ہے اس وقت اس کے کانوں میں اچھے کلمات جائیں اور پھر گھٹی دی جائے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور گھٹی جو ہے کسی نیک آدمی سے دلائی جائے تو بہت اچھا ہے ہمارے یہاں یہ کروا جائے کہ دادا گھٹی دے گا نہیں یہ نانا گھٹی دے گا اور پتہ نہیں دادا بچارہ کتنا کیا ہے نانا کیا ہے گھٹی دینے کے لیے کسی نیک انسان میار نیکی ہونا چاہیے نا کہ دادا اور بابا یہ عمر کی بڑائی یہ نہیں نیکی میار ہو شہابہ اکرام خود کتنے نیک تھے لیکن وہ اپنے سے زیادہ نیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا تو آپ نے اس کے تعلو میں گھٹی بھی دی اور اس کے لئے دعا بھی کی ایسے ہی عضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان کرتے ہیں شہابہ اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھٹی دلاتے تھے ہمیں چاہیے کہ خاندان کا چاہے خاندان سے باہر کیا ہونا ہو کوئی ضروری نہیں ہے ناظرین کے سوال بھی لیتے ہیں یہاں ایک محمد مرتضی صاحب ہے وہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی دین کا علم رکھنے والا شخص سکول کالج کی پڑی لکھی عورت سے نکاح اس شرط پر کرنا چاہے کہ نکاح کے بعد میں خود دین دین کا علم جو نا اس کو پڑھ ختون سے شادی کرتا جو کالج سکول کی پڑی ہے اور اس سے شرط یہ رکھتا ہے کہ میں تجھے دین کا علم پڑھاؤں ہو کہ واقعی میں تم سے پڑھوں گی دین کا علم حاصل کروں گی ایک واقعی شرط کی شکل میں اگر یہ نکاح کرتا ہے تو کامیابی علا دینے والا ہے نکاح کی شرط کی کامیابی جو شرط رکھی ہے اس کی کامیابی کیلئے اب ضروری ہے کہ یہ اپنے آپ کو اس کے سامنے پہلے ایک اچھا شہر بن کے پیش کریں پہلا کام یہ کہ آدمی خود ایک مادل ہو اسلامی دینی مادل بنے خود پابند سوم و صلات جو نبی اکرم سلسم کی سنتیں ہیں وہ ساری خود عمل کر رہا ہو اور اس کے بعد وہ اپنی بیوی کو پڑھاتے پڑھاتے ساتھ ساتھ ان سنتوں پر لگائے وہ انشاءاللہ لگ جائے گی بعض لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ میں چونکہ نکاح میرا ہو گیا ہے آج سارے کا سارا علم میں اس میں انڈیل دوں گا ایسا نہیں ہوتا یہ علم ہے اس کے لیے وقت چاہیے اس کے لیے مرحل چاہیے مراحل چاہیے اور اگر وہ آرام سے طریقے طریقے سے بیوی کے ساتھ چلتا بھی ہے اور اس کو سکھاتا پڑھاتا بھی ہے اور وہ پڑ جاتی ہے اور اگر کہیں وہ ہیس پیس کرنا چاہتی ہے تو ایک ہی بات ہے کہ ہم نے شرط پر شادی کی ہوئی ہے تمہیں یہ اس کو آہستہ آہستہ سٹیپ بی سٹیپ سکھائے سالہ کچھ ایک دو دنوں کے اندر ہی کہے تو تو ظاہر ہے کہ مجھے آپ کو بھی اگر کوئی کہے گا کہ بھئی یہ ساری کتاب مجھے آج پڑھنا ہے یا پڑھانا ہے ناممکن چیزوں کو ظاہر ہے کہ کوئی بھی پسند نہیں کرتا وہ تو بی بی ہے تو اگر وہ سکول کالج کی پڑی ہوئی ہے دینی پڑی ہوئی نہیں اور اس سرط کو مان کے آ رہی ہے انشاءاللہ کامیابی آصل ہوگی انہیں انشاءاللہ شیخ ہم اپنے موضوع کی طرف دوبارہ آتے ہیں تو جو باہمی انصاف اس طرح کی پہ کرنا چاہیے تعلیم پہ کس قدر ہمیں دیان دینا چاہیے اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ ان باتوں کو ملحوظ رکھنا کتنا ضروری ہے یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائی کہاں تک تعلق ہے نیجی انسان کی بچے بچے کی تربیت کے لیے محول کا تعلق اور اس کی تعلیم کا تعلق تو اس میں ظاہر ہے کہ جسمانی تربیت پہ ہمارا سارے کا سارا فوکس نہیں ہونا چاہیے جسمانی تربیت کیجئے بچہ ہے اسے بچے والے کھانے دیے جاتے ہیں مختلف ناموں سے آ رہے ہیں وہ کھلائیے ساتھ ساتھ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کو دین کی باتیں کان میں آ جائیں جیسے بولنا شروع کرے ہمارے یہاں بولنے کے ساتھ ہی اس کو کچھ عجیب و غریب کشم کی باتیں سکھائی جانا شروع کر دیتے ہیں دہاتی محول میں یہاں تک ہوتا ہے کہ اممہ کو گال نکال گالی نکال اب ہوش سنبھال رہا ہے بچہ اور ماں کو گالیاں دونوں آپس میں مل کے سکھا رہے کم علمی جہالت تو شاید اچھا لفظ نہیں ہے بعض لوگ جہالت سے بدکتے ہیں ناراض ہوتے ہیں کم علمی کا نتیجہ یہ کہ میاں بیوی مل کے اسے کو بچے کہہ رہے ہیں کہ اس کو گالی نکال نہیں اس کو جب خوش سنبھالتا ہے بولنا شروع کرتا ہے سب سے پہلے اسے بسم اللہ الحمدللہ اللہ 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 یہ کلمات سکھائے جائیں تاکہ اس کی تعلیم کا مرحلہ جو ہے پہلا وہ اللہ کے نام سے شروع ہو کل کو جا کے اس نے سکول و کالجوں میں جانا ہے پہلے اس کی بنیاد تو مضبوط کریں ہمارے یہاں بنیاد مضبوط نہیں کرتے بچے کو جا سے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ چھوڑ دیتے ہیں جب کہیں کوئی غلطی کرے گا تو پھر کہاں صداریں گے آپ آج کل تو اولاد یہ نکل آئیے کہتے ہیں کہ میں یہ کروں گا اگر نہیں کرنے دو گے میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا کیا کر سکتا ہے لہٰذا بچے کو بچپن سے ہی اس کی جسمانی تغییر کے ساتھ اس کی روحانی کر دیتے ہیں آپ نے خود ہی ذکر کی بات کہ اولاد اس حد تک چلی گیا کہ وہ والدین کو یہاں تک کہہ دیتی کہ میں گھر چھوڑ دوں گا تو کیا والدین کو بھی کچھ خیال کرنا چاہیے اولاد کوئی تربیت کے لیے انداز کیسا اپنانا چاہیے جس سے اولاد اس حد تک نہ آئے کہ وہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں یا پھر اس طرح کی باتیں کریں ہوتی تو نہ سمجھی ہے لیکن انداز والدین کا کیسا ہنا چاہیے اس میں آپ صاحب دو چیزیں ہیں میں گھر چھوڑ دوں گا بھی ہے اور میں گھر چھوڑ دوں گی بھی ہیں میرا تعلق کیونکہ محکمہ سے ہے ساری عمر گزر دی اسی لائن میں ہمارے پاس کیس بھی ایسے آتے رہے آتے رہتے ہیں موقع وہ موقع اور ویشے بھی ٹیلی فون سے لوگوں کی ملاقاتوں سے پتا چلتا رہتا ہے بیٹی نے انکار کر دیا کہ اگر تم میری فلان جگہ شادی نہیں کرو تو میں گھر سے بھاگ جاؤں گی سیدھا سیدھا کہہ دیا اب یہ ماں باپ جو ہیں وہ اس جگہ شادی نہیں کرنا چاہتے اور ان کے یہاں میار دینی ہے اور لڑکی کے یہاں میار دینی نہیں رہا وہ ہماری آج کی تعلیم اور ہمارے اس نیٹ نے جو بربادیاں کر رکھی ہیں نیٹ جو کہ دو داری تلوار ہے اس دو داری تلوار نے بہت تباہی میں چاہی ہے اس میں خیار ہے یقیناً اس میں کوئی شک نہیں اس میں پیش مار دین کی باتیں ساری دنیا بر کی دین کی کتابیں اور قرآن کریم کی تلاوتیں بہت کی اور تباہی کچھ اس انداز سے کی ہے کہ نوجوان لڑکیاں نوجوان لڑکے راہ راہ سے بٹکتے جا رہے ہیں اور چونکہ نیٹ میں جان بوجھ کر کافر نے کچھ ایسا انداز اختیار کر رکھا ہے کہ لوگوں کو اسلام سے پھر بٹکاؤ گمراہ کرو اور لوگ ہوتے جا رہے ہیں اب ایک باپ نے اپنی بیٹی کو اس کی مرزی کی شادی سے روکا اور وجہ شرعی کوئی نہیں ہمارے یہاں ایسے واقعات موجود ہیں کہ شرعی وجہ کوئی نہیں صرف اس لیے روک دیا ہے کہ یہ میرے بائی کا بیٹا ہے میں نے اس سے شادی کرنی ہے خاتون کے بہن کا بیٹا ہے اس کے شادی کرنی ہے یہ تیسری جگہ کرنے جا رہی ہم نہیں کرنے دیں گے اب اگر وہ بالتی ہے تو یہ ان کی غلطی ہے ماں باپ کی غلطی ہے چونکہ یہ ایک زد میں غیر شریع طریقہ سے ایک زد میں لگے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ بیٹی کا خیال رکھیں ہمیں اپنے ہی ہر جگہ اپنی نہیں چلانی چاہیے ہماری اصل میں عادت ہے کہ ہم جہاں چاہیں جب چاہیں جو چاہیں کہہ گزرتے ہیں کر گزرتے ہیں حالانکہ ہمیں بچے کے ذہن کا بھی تو خیال دکھنا ہے بچے کی تربیت میں اس کے ذہنی رجحان کا خیال رکھو وہ انجینئر پڑھنا چاہتا ہے اسے ڈاکٹری میں مت ڈالو وہ میڈیکل کی طرف جانا چاہتا ہے اسے انجینئر پر مجبور نہ کرو کیونکہ اس کا رجحان جو بنا ہو ہے وہ اسی طرف جائے گا اب بچے تو بچپن سے آپ کوشش کرتے ایسا کالج ہو جو صرف لڑکیوں کے لئے گرلز کالج ہے وہ پرواہ نہیں ہمارے یہاں مکس تعلیم ہوتی ہے اسی میں چھوڑتے ہیں اب آزاد چھوڑ دیتے ہیں اب جب آزاد لڑکی کو چھوڑ دیا جائے گا ایک کمرے میں لڑکی بھی بیٹھی ہے لڑکہ بھی بھی ہے لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں کہیں خلوت کہیں جلوت کہیں کچھ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے باغی ہو جاتے ہیں اب ہمیں اس پہلے نمبر پر یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم لڑکی کو پڑھنے کیلئے کہاں بھیج رہے ہیں یہاں سے اگر آپ صحیح نکل آئے آپ نے کچھ صحیح انتخاب کر لیا پڑھائی کی ادارے کا تو آگے انشاءاللہ یہ خطرات آتے نہیں اور اگر دینی شریح وجہ سے آپ نے لڑکی کو روکا اور وہ باغنے کی بات کر رہی ہے اس لڑکی کو یقینا آپ پنش کر سکتے ہیں اس کی گوشمالی ہونی چاہیے لیکن اگر آپ اپنی زد کی وجہ سے جیسا کہ ہمارے پاس ایسے کئی واقعہ تھا میں ایک واقعہ چھوٹا ذکر کر دیتا ہوں ہمارے پاس ایک کیس آیا لڑکی سنی ہو گئے شیعہ فیملی سے اور جیسے ہی وہ بچاری شیعہ سے نکل کے سنی ہوئی ایت چھوڑ گئی ہوں اب میں کسی شیعہ سے شادی نہیں کروں گی چاہے کسی سے کر دو سنی سے باپ نے کہا نہیں لڑکی نے کوٹ میں یہاں عربوں میں تو آپ کو معلوم ہے بڑا آسوان ہوتا ہے محکمہ جاؤ کوٹ جاؤ جا کے با عزت طریقے سے جانا آنا کوئی ایسا ہمارے پاکو ہند سلسلہ یہاں نہیں ہے کوٹ میں آکے کازی سے کہا کہ میرا باپ ایسے کر رہا ہے اور میں یہ چاہ رہے ہوں کازی صاحب نے باپ کو منگوایا تصدیق کی باپ کی ولایت ختم کی اور خود ولی بن کر اس لڑکی کا اہل سنیب لڑکے سے نکاح کر دیا اگر اس طرح کا انداز ہے کہ ایک باپ غیر شریعت لڑکی کو غلط جگہ پہ جو ہاں وہ نہیں چاہتی یہاں شریعت طور پر بھی اس طرح نہیں بنتا کہ اس پر مجبور کرے تو ایسی لڑکی کو سمجھانی کی وجہ ایسے باپ کو سمجھانا ضروری ہے کہ تم ہوش کے ناخن لو کیونکہ وہ جوان بھی ہے سمجھ دار بھی ہے اور شریعت طور پر اس کا حق بھی ہے تو تم اپنی جد چھوڑ آج تک کئی واقعت آ رہے کہ نہیں ہم تو وہ ہی شادی کریں گے وہ ایسا موقع آتا ہے کہ لڑکی کہتے ہیں تمہاری بہتری میں سب سے زیادہ بہتر جانتا ہوں آدمی بالغ آقل سمجھ دار ہے اس کا رجحان کیا ہے اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے اور آخر تک جا کے جب وہ بھاگنے کا نام لے تب تک آپ نے ہوش نہیں کیا تب تک آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ جاتی کہاں ہے رات کب آتی ہے دن کب آتی ہے کالج میں ہوتی ہے جہاں ہوش کرنے کا وقت تھا پرواہ نہیں اب جب اس نے کہا کہ یہاں شادی کرو تو کہتا ہے نہیں ہمیں بھاگ جاؤں گی تو پہلے پتہ نہیں کب سے بھاگی ہوئی ہے ایسے بچوں کی تربیت اس وقت کرنا کہ درہ اس نکتہ پر فوکس کر دوہراتا ہوں کہ بچے کی اگر ہم نے اس کی ولادت سے پہلے تربیت کرنا شروع کر دیا یعنی نیک بیوی کا انتخاب کیا اور اس کے بعد اس کی ولادت پر بلکہ شادی پر ہم نے دعائیں وزارہ ساری کی بچے کی ولادت پر اور اس کے ہوش سنبھالنے سے اس کو اسلامی لائنوں میں رکھا دین پر رکھا ہمارے یہاں اب سب ایسے لوگ موجود ہیں کہ وہ کالج کے سٹوڈنٹ ہیں لیکن انہیں بولوبراز کے آداب بھی نہیں آدھے اب یہ کہے آدمی کہ یہ کوئی اس بچے کی غلطی ہے نہیں ہم نے بچے کو ہوش سنبھالتے ہی اور فلا فلا سکول میں ڈال دیا اور گھر میں بچے کی تربیت کی پرواہ نہیں جو کچھ وہ سکول سے انگریزی سکول سے سیکھ کیا رہا ہے اسی بھی گھر میں بھی چلا رہتا ہے اگر بچے کو آپ نے پڑھا انگریزی پڑھائیں انجینئرنگ پڑھائیں میڈیکل پڑھائیں کوئی مسئلہ نہیں ایسا لیکن یہ کہ آپ اس کو بلکل کھلا بھی چھوڑ دیں گھر میں بھی جو نہیں اسے کالج میں سکول میں جو پڑھتا ہے وہ پڑھے گھر میں آپ اس کی تربیت خود کریں بچہ ہے اس کے انداز سے دیکھیں کہ اس کے لیے کیا ضروری ہے دین کی طرف رغمت لانے کے لیے پوش سنبال کے لڑکپن میں آ گیا اس کے لیے اب دین کی طرف لانے کیلئے کیا ضروری ہے بچے کو اس کے اوقات میں خاص طور جو سلانہ چھکیاں ہوتی ہیں دو تین مہینے اور پھر ویکنڈ ہوتا ہے ان ایام میں بچے کے لیے کچھ اگر والدین سمجھتے ہیں کہ بچوں کی لائم تھوڑی خراب ہوتی نظر آ رہی فوری طور پر بچے کو ایسے مفید پروگرام مہیا کریں ان کے لیے ان کو وقت دیں پروگرام مہیا کریں خود اس میں شرکت کریں تاکہ بچہ کہیں ہاتھ سے نہ نکل جائے اگر اس انداز کو ہم اختیار کرتے ہیں تو بچے واقعی نکل جاتے ہیں ہمیں چاہیے کہ بچے کی تربیت کا ہر مرحلے میں خیال رکھیں اور بچے کا ساتھ دیں اسے وقت دیں اس کے ذہن و دماغ کو اپنا ایک دوست بنا کر ماں اپنی ایک سہیلی بنا کر بیٹی کو اس کے ذہن و دماغ کو ساتھ ساتھ شیخ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے آپ نے بڑی خوبصورت رہنمائی فرمائی ہے تو ناظرین اکرام آج کی اس موضوع سے جو میں بات سمجھ سکا ہوں آئیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نیک ہو تو شیخ محترم نے جو بنیادی اصول بتائے ہیں بنیاد پر زیادہ ہم نے بات کی ہے وہ بنیاد شروع ہوتی ہے نیک بیوی سے بیوی کا انتخاب کرتے ہوئے اس کی دولت اس کی دنیاوی مفاد سے بجائے آئیے اس کی نیکی پر توجہ دیں اس کے نیک ہونے کو ترجی دیں تو اس سے ہی ہماری اولاد کی تربیت کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد شاہ ہمیں آج فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ بچوں کی تعلیم ہے جب ہم بچوں کو کسی ایسی جگہ پر چھوڑ گیاتے ہیں ایسی جگہ پر اس کو اس کی فکر اور اس کا پورا جو سوچ کا میار بنتا ہے وہ جگہ اگر صحیح نہیں ہے تو پھر اولاد کی تربیت صحیح نہ ہونے کے شکوے بڑے عجیب ہیں آئیے اگر آپ اپنی اولاد کی تربیت سی کرنا چاہتے ہیں تو شیخ محترم کہہ رہے ہیں ان کو تعلیم دیتے ہوئے خیال کیجئے اس کے بعد گھر کا محول ہے اپنے گھر کے محول کو اس طرح کا بنائیں کہ آپ کے بچوں پر اچھا اثر ہو نیکی کا اثر ہو اور اسی کے ساتھ شاک محترم نے اور بھی تربیت کے جو مرحلے ہیں وہ بھی ہمیں بتائے ہیں آئیے ان پر غور کر کے ہم اپنے بچوں کی تربیت اچھی کر کے ہم اپنی اولاد کو اپنے لئے صدقہ جاریہ بنائیں کیونکہ نبی سوائے تین چیزوں کے ان تین چیزوں میں انسان کی نیک اولاد ہے جو اس کے لئے دعا کرتی ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور مرنے کے بعد قبر تھنڈی ہو آخرت بہتر ہو تو اپنی اولاد کی تربیت سے ہی کیجئے شیخ محترم آپ کا شکریہ آپ نے ناہ سٹوڈیو کو ایک دفعہ پھر سے وقت دیا اللہ تعالی آپ کو جزائے خیرت سے نواز اور امید کرتے ہیں کہ آپ پھر ایسی طرح رہتی ہے اور میرے پاس سلطی پی ڈی ایف ہے اگر کسی کو بھی چاہیے میں کل کوشش کروں گا جو لوگ میرے رابطے میں ہیں ان سب کو کتاب بھیج دوں اور جو میرے رابطے میں نہیں ہیں اگر وہ میرے نمبر پر صرف ورس اپ کر کے لکھ دیں کہ وہ کتاب چاہیے اور ساتھ ایک ورس مسکل دیں میں انشاءاللہ سب کو وہ کتاب بھیج ہوں گا فری میں یہ آپ کے لئے بھی صدقہ جاری ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائی خیر سے نوازے تو ناظرین شیخ کی وہ کتاب سے بھی ہمیں مستفید ہونا چاہیے اب اس طرح کی کتابوں کو اللہ تعالیٰ ان کو نیک بیوی عطا فرمائے شیخ مطرم آپ بھی دعا کیجئے میں خود کمارا ہوں تو آپ بھی اس حوالے سے ضرور دعا کیجئے آپ کو نیک بیوی عطا فرمائے جلد عطا فرمائے آمین جی آمین اس ہی کے سار ناظرین میں اجازت دی جی السلام